what would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus اگر Golgi apparatus نہ ہو تو سل کی لائف کا کیا ہوگا تو Golgi apparatus کیا ہوتا ہے یہ بسکلی ایک سل آرگنال ہے جو سل کے انسائٹ پریزنٹ ہوتا ہے سل آرگنال کیا ہوتے ہیں سل آرگنال سل کے اندر وہ چیزیں پریزنٹ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سل کے سارے کام کو کرتی ہیں فنکشن کرتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ایک چیز آپ یہ دیکھ لیں کہ سل کا کیا ہوگا یعنی کہ Golgi apparatus جب بہت سارے ایسے کام کرتی ہیں جو سل کے لئے ہیلپ فل ہے تو وہ سارے کام جائیں جیسے کون سے کام رک جائیں گے کہ یہ لائسوسوم کا فارمیشن نہیں ہو پائے گا کیونکہ یہ جو Golgi body ہے یہ لائسوسوم فارمیشن میں ہیلپ کرتی ہے سل وال یا سل میمبرین کا فارمیشن نہیں ہو پائے گا کیوں کیونکہ یہ Golgi body جو ہے وہ سل میمبرین کے فارمیشن میں بھی ہیلپ فل ہے ٹھیک ہے اور پلازمو میمبرین کے فارمیشن میں بھی ہیلپ فل ہے گرائی کو پروٹین بنانے میں بھی جو ہے وہ ہیلپ فل ہے سل پلیٹ بنانے میں بھی جب سل دیویزن ہوتا ہے ایک سل سے دو سل بنتی ہے دیکھیں یہ سل ہے اس سل سے یہاں پہ کیا ہوتا ہے ایسے ہی بریک ہونے لگتا ہے جیسے یہ سل الگ ہو جاتی ہے یہ سل الگ ہو جاتی ہے تو ایک سل یہ بن گئے ایک سل یہ بن گئی تو Golgi body یہاں پہ کیا کرتا ہے سل پلیٹ بنانے کا کام کرتا ہے تو یعنی کی کیا ہو سکتا ہے اس کا انسر کہ there would be no lysosome for intracellodization and cleaning no complexion of molecules no excretion and no formation of plasma membrane تو اگر Golgi body نہ رہا ہے تو سل کے یہ سارے کام جو ہے وہ نہیں ہو پائیں گے کیوں کیونکہ Golgi body کا کام ہی ہوتا ہے ان سارے چیزوں کو کرنا ان سارے چیزوں کو بنانا اور یہ بہت امپورٹن پارٹ ہے سل کا اور بسکلی یہ کیا ہے سل اورگینلز ہے ان کے بارے میں اگر دیکھیں تو بہت سارے سل اورگینلز ہیں جو سینڈو پلاس مریٹی پولم Golgi body لائسوسوم مائٹو کانڈریا پلاسٹیڈ رائپوسوم ویکیول سینٹریول سینٹروسوم ٹھیک اور بہت سارے جو ہیں وہ سل اورگینلز ہیں تو یہ جو سل اورگینلز ہوتے ہیں ان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے جو سل کو کام کرنے میں ہلپفل ہے اسی میں سے پوچھ رہا ہے کہ اگر یہ ہم ہٹا دیں یہ جو Golgi body ہٹا دیں تو سل کے لائف کے ساتھ کیا ہو جائے گا تو سل کے لائف کے ساتھ کیا ہو جائے گا نمبر ایک کیا ہوگا کہ نو لائسوسوم لائسوسوم جو ہیں وہ نئے فارمیشن ہو پائے گا کیونکہ Golgi body کا کام ہوتا ہے کہ لائسوسوم کا فارمیشن کرنا ہے اس کی کچھ ایسی سٹرکچر ہوتے ہیں جس سے یہ لائسوسوم کو بنا سکتی ہے نمبر دو کیا ہو جائے گا اس کا فارمیشن میں ہلپ فول ہے تو دو چیزیں نہیں ہو پائیں گی تیسی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ کمپلیکشنگ آف مولیکیولز نہیں ہو پائیں گے کیوں کیونکہ اس سے گلائکو پروٹین بنتا ہے گلائکو لپیڈ بنتا ہے ٹھیک ہے اور اسٹوریج کی طرح یہ کام کر رہی ہے پیکجنگ مد میمبرین کی طرح یہ کام کرتے ہیں تو یہ سارے کام جو ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے تو ہم آنسر اس کا بس ایسے لکھ سکتے ہیں کی دیئر وڈ بی نو بلائک پنسے گر دوں آپ اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں دیئر وڈ بی نو لائسوسوم فارمیشن نو انٹرسللر ڈیجیشن نو ایکسکریشن نو فارمیشن آف پلازما ممبرین تو اس کا آنسر آئی و آپ اس مجھ آ گیا ہوگا باقی جو ہے وہ نیکس کلاس میں ڈسکرس کریں گے